جی اسلام علیکم ناظرین فیلائنیوز کے ساتھ میں ہوں والی محمد خاص کے لئے اور میرے ساتھ کیمرہ مینی کے فرائض اندام دے رہے ہیں مراد خاص کے لئے آج جدہ اگست ہے اور آپ نے دیکھا بہترین پرفومنس جو بچوں نے پیش کی ہے وہ بچے میرے ساتھ موجود ہیں ان کی جو ٹیچر ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں یقیناً ان بچوں کو اس مندل پہ پہنچانے کا بہت بڑا جو کردار ہوتا ہے وہ آپ کی ٹیچر کا ہوتا ہے استاد جو ماں باپ کا رتبہ رکھتے ہیں ان سے آپ کی بات کروائیں گے کہ کس طریقے سے وہ انہوں نے ٹین کیا اپنے بچوں کو اور پاکستان کے بارے میں کیا جذبہ رکھتے ہیں یہ ان سے بات کرواتے ہیں جی بچے یہ کس سکول سے ہیں اپنے تعرف کروائیے گا مکمل میرا تعلق سٹی ڈسٹرک سے ہے اور سر آگا خان میڈیم میرے سکول کا نام ہے اور یہ سارے بچے میرے سکول کے آپ نے اتنی ماشاءاللہ سے محنت کی ہے بچوں کے اوپر جو آپ نے پرفومنس دیکھی یقینا جو ایک پاکستان کا آپ نے ریل فیس ہے وہ آپ نے دنیا کو دکھایا ہے اور بچوں نے جو پرفومنس پیش کی یعنی ہم ایک سائے تھالے ایک ہیں پورے پاکستان کا جو آپ نے ویزل جو پیش کیا ہے اس میں یقینا آپ کا ہی کردار ہے کیا کہیں گے جی بالکل ظاہر سے بات ہے کہ ہم لوگ نہ پتھان ہیں نہ پنجابی ہیں نہ کوئی اور قوم کے ہم صرف اور صرف پاکستانی ہیں بس یہی ہمیں اپنے بچوں کو دکھانا ہے کیونکہ اتنے زیادہ لسانی فسادات اور اتنی زیادہ بیچینی ملک میں ہیں کہ ہم یہی بچوں کو سکھانا ہے کہ ہم سب ایک ہیں اور ہم صرف پاکستانی ہیں مسلمان اس کے بعد پاکستانی کہنے اسلام علیکم اسلام علیکم میں عمران عزیز ممبر آٹس کونسل پاکستان ڈسٹرک سینٹرل میں سٹم ہم موجود ہیں اور یہاں پہ کرانچی ریزنسی کی طرف سے جو پروگرام مناقض ہوئے یہ ان کی شاندار کا بیش ہے اصل میں یہ فس پروگرام ہے یہاں پہ ڈسٹرک سینٹرل کے اندر اس سے پہلے یہاں پہ پروگرام نہیں ہوئے اور یہ ہوا ہے تو ماشاءاللہ انہوں لاجواب پروگرام کیا ہے اس سے جو تھا یہ کلچر ڈپارٹ کے پاس تھا یہ ابھی ہم نے چار مہینے پہلے اٹھارہ اپریل کو یہ ہم نے آئے گیا اور ابھی یہ ڈسٹرک سینٹرل آٹس کونسل کے پاس ہے تو ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف سولہ پروگرام ہم لوگ یہاں پہ کر چکے ہیں ہر حوالے سے میرا نام راہیلہ مسرور ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو میں ریپیرزنٹ کرتی ہوں اور آج آپ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بلکل صحیح بات ہے یہ کہ ہم احمد شاہ صاحب کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے ڈسٹرک سینٹرل میں یہ ایک اتنی اچھی جگہ بنا کے اور ڈسٹرک سینٹرل والوں کے لیے بہت آسانیاں پیدا کی ہیں بچوں کے لیے بہت آسانیاں پیدا کی ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل یوت میں بہت ٹیلنٹ ہے لیکن اس کو ایک کوئی پلیٹ فارم ملنا چاہیے تو یہ ہمیں جیسا انہوں نے بتایا کہ ہمیں اٹھارہ اپریل سے یہ پلیٹ فارم مل چکا ہے ہمارے ساتھ اور بیچے موجود ہے اور ستاور موجود ہے ان کی ٹیچر موجود ہے آئے ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے اور بچوں کو یقیناً اس منزل پہ پہنچانے میں جیسے کہ میں نے ارض کیا بہت بڑا کردار ہوتا ہے ٹیچرز کا تو آج کی چودہ آگست کے دن کے حوالے کیا کہیں گے اسلام علیکم 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 السلام میرا میں صفت ہے اور میں ممتاز سکول سے میرا تعلق ہے اور آج چودہ بچے دکھا رہے ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ جوشو خوروش قائم دائم رہے اور آئندہ بچے اس سے بہتر پر فارمس ادا کر سکتے ہیں کیا پیغام دیں گی بچوں کو بچوں کو یہی پیغام دیں گے کہ ان میں جو سو جذبہ جتنا بھی ہے وہ اور بڑے بھرپور طریقے سے یہ اپنی کوششوں کو ہمارے سامنے لے کر آئے تاکہ آپ کے اسکول کے بچوں نے کوئی ڈیبلوٹ پیش کیا جی ہمارے سکول کیا پیش کیا بچوں نے بطن کے حوالے سے ٹیبلو پیش کیا تھا جو کہ بہت ہی اچھا تھا اور اس میں ایک میسیج بھی تھا کہ بطن کی مٹی کے لیے ہمیں کیا کام کرنا چاہیے ہمارا بطن کے لیے ہمیں اپنے جان تک قربان کر دینی چاہیے میرے طرف سے چودہ اگر مبارک ہو آج بہت خوشی کی دین ہے ہمارے لیے عزاس کی بات ہے اور ہم کونسی کلاس میں آپ ٹین کیا بننا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ ارادہ تو یہ ایسر آگے جا کے کوئی بھی سورس میں ہو جائے پولیس یہ آرمی میں ہو جائے ہو میرا نام آساتھ ہے ممتاز سول کا میں جیسٹی کا ڈیچر ہوں ابھی نئے ہم جو ایکوارمنٹ ہوئے اس میں آئے ہیں بس یہی پیغام ہے کہ سب مل جڑ کے چودہ اگر سو منا ہے کیونکہ ایک یہی واحد دن ہے جو ہم سب اکٹا ایک جگہ پہ آجاتے ہیں ایک پیچ پہ آجاتے ہیں چاہے سندھی ہو بلوچے کوئی کسی بھی مسئلہ کہا ہو کوئی بھی اس کی قومیات ہو وہ اسی چودہ اگرس کے دن پہ سب اکٹا ایک جگہ پہ جمع ہوتے ہیں بچے بھی جمع ہوتے ہیں تو اب بس کوشی یہی ہے کہ اسی جو سے جذبے کے ساتھ چودہ اگرس کو مناتے رہے ہیں پر آگے بھی یہ سلسلہ چلتا ہے اچھا ایک میں ایک میسج آپ کے ثرو لینا چاہوں گا کیونکہ آپ کا جو اثر ہوتا ہے آپ کی باتوں کا جو اثر ہوتا ہے یقیناً دنیا کے اوپر پڑتا ہے اور پاکستان کے اوپر یہ یہاں کے بچوں کے علاوہ باہر ہی جیسے آپ نکلیں گے تو یہ جو باجے بجا رہے ہوتے ہیں بچے ان کو کیا پیغام دیں گے یہ میسج کیا جاتا ہے دیکھیں میسج تو یہی ہے کہ بھائی پاکستان بہت مشلو سے بنا ہے باجے بجانے سے کچھ نہیں ہوگا آپ کے عملی میدان میں آکے کچھ ایسا کام کر جائیں جو پاکستان کے لیے فائدہ میں ہوگا باجے بجانے سے کوئی کسی کو یہ وہ لولی پوپ والی کہاں نہیں ہے نا ایک طرف ہم کو دھگیلا جا رہا ہے یہ چیزیں دکھا کے ہمیں بالکل یہ نا ایک دیوار سے لگایا جا رہا ہے کہ بھائی آپ ادھر تک محدود رہو اپنے وطن کی طرف نہ ہو باجے بجانے سے آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے محول ڈسٹب ہو رہا ہے لوگ پریشان ہو رہے ہیں بچوں کا بہت بڑا کردار ہے ان میں بچوں سے بات کریں گے اور کیا کہنے ہیں انکر سلام علیکم محول ڈسٹب ہو رہا ہے اس پروگرام میں جو ہم نے کیا یہ کامیاب اس وجہ سے ہوا کیونکہ ہماری ٹیچرز کی بہت زیادہ سپورٹ تھی اور انہوں نے ہم پہ بہت محنت کیا اسی وجہ سے بس میں اپنی ٹیچرز کا شکر ادا کروں گی اور جو آرڈینس تھی انہوں نے ہمیں اپریشیٹ کیا اور ہمارا ہنسلہ افزائی کی ہمارا ہنسلہ بڑھایا کہ ہم ان کے سامنے پرفارمنس کر سکیں ہمیں کونفیڈنس دیا آپ اس بات کو مانتی ہیں کہ ہم ایک جھنڈے ایک سائے کے تھلے ہم ایک ہیں اور یہاں پہ کوئی لسانیت نہیں ہے جی بلکل سب سے بڑا رشتہ انسانیت کیا اور ہم سب پاکستانی ہیں نا کے مسلم کرسٹرن ہندو وغیرہ وغیرہ ہم صرف اور صرف پاکستانی اور ہمیں اس ٹیبلو میں صرف یہی شو کرنا تھا کہ ہم ایک پاکستانی ہیں ہمیں ایک مل کر رہنا ہے ایک وطن میں رہنا ہے آپ نے ایک مرد کا کردار ادا کیا اور کیا کہیں گی آپ آپ کس سے بلون کرتی تھی پڑان بنایا تھا پنجابی پنجابی بنایا تھا اور بہت بڑا کردار تھا آپ کا اس میں آپ پنگڑا باری جی جی کیا کہیں گی میں صرف یہی کہوں گی کہ اس کے اس کے پیچھے میری ٹیچر کی محنت ہے اور ٹیچر نے ہمیں اتنا سپورٹ کیا اس کی وجہ سے آج ہم سٹیٹ پہ آئے اور ہم نے پرفارم کیا اور بہت اچھا پرفارم کیا اس کے لئے ہم ٹیچر کو تھینکیو بولنا چاہیں گے ٹیچر کا شکر ادا کرنا چاہیں گے اور بہت سلام علیکم علیکم کیا نام ہے آپ کا سامرین محمد چمن سامرین آپ کیا کہیں گے آپ کو سندھی کا کردار دیا گیا ہے جی بلکل ہم سندھی ہیں لیکن یہ ہمیں نہیں سکھایا گیا ہمیں تو یہ سکھایا گیا کہ ہم زندہ قوم ہیں اور ہم سب ایک ہے ہم سب مل کے رہیں یہ سب کچھ ہمیں سکھایا گیا ہے یعنی یہ لباس پہن کے یہ تاثر آیا کہ آپ یہاں پہ بھلے کسی بھی لباس میں ہوں کسی بھی زبان سے ہوں لیکن یہاں پہ جب ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو ہمارے اندر یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں سب سے پہلے ہم مسلمان اس کے بعد پاکستانی ہیں بلکل مسلمان بھی ہیں لیکن ہم سب پاکستانی ہے ہم ایک ہے ہم زندہ قوم ہیں ہم سب ایک ہے ہم چاہے کوئی بھی قوم ہو سندھی ہو سندھی ہو پنجابی ہو فلوچی ہو پھ پاکستانی ہیں مسلمان ہیں پاکستانی ہیں ہمیں صرف مسلمانوں سے لینا دینا نہیں ہے بلکہ پاکستان زندہ قوم سے لینا دینا بھی ہے السلام علیکم آپ انساندی کی وائف بنی تھی جی تو کیا کہیں گے میں کہنا چاہوں کہ یہ جو بھی پرفارمنس ہوئی ہے میری ٹیچرز کی بدلوں تو یہ میں صرف ان کا شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں اور بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم سب ایک قوم ہے بھلے کوئی بھی مذہب کا ہو بھلے کوئی بھی تحصیب کا ہو بس ہم ایک زندہ قوم ہیں ہم بس پاکستانی ہیں ہم سب ایک ہیں تو اسی لئے ہمیں آڈینس نے سب نے سپورٹ کیا جن کی وجہ سے ہم آج ہی پرفارمنس کر پائیں بس ہم شکر ادا کریں گے اپنی ڈیچرز کا اور پاکستان اور ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ ہندو ہے یا وہ کوئی بھی ہے یہ ہم نہیں مانتے لے مسلمان ہیں جو بھی ہم سب ایک ہے پاکستانی ہیں ایک پنجابی کرسٹرن ہوں لیکن میں نے بلوش کا کردار ادا کی ہے میرے ماں باپ کا بہت سپورٹ ہے میرے ٹیچرز کا بہت سپورٹ ہے اسی لئے میں آج اس سکول میں آپ نے اتنا بڑا جو کراؤڈ دیکھا کیا کہ سمحسوس ہویا جی مجھے سب نے بہت سپونس دیا مجھے بہت کچھ رہی اور مجھے فکر ہے کہ میں پاکستانی ہیں پاکستان زندہ بار آپ نے بلوش کردار بلوش جو شہر ہے اس کی وائف کا کردار ادا کیا تو آپ کیا گئیں گے میں تو بس یہی کہوں گی کہ میں اس قابل بلکل نہیں تھی لیکن میری ٹیچر نے مجھے مطلب کہا کہ تم یہ والا بلوشی مطلب سٹیپ کرو تو میں بہت پراؤڈ فیل کر رہی ہوں آج ہزاروں لوگوں کے سامنے میں نے یہ پرفارم کیا ہے اور آج میڈیا کی زینت بن رہی ہیں آج مجھے بہت پراؤڈ فیل ہو رہا ہے میں نے پتھان کا پتھان کا ایک رضا رضا کیا کیا کہیں گی میں بس ہی کہنا چاہوں گی بس ہی کہنا چاہوں گی میں آج یہاں پر اپنی ٹیچرز کی وجہ سے ہماری ٹیچر نے ہمیں بہت سپورٹ کیا ہے ان کی وجہ سے ہمیں یہاں پہ کھڑے میں بس ہی کہنا چاہوں گی پاکستان زینت ہمارا جیسے پریکٹیس کروائے ٹیچرز نے بہت بڑا وہ ہے ٹیچرز کی وجہ سے ہم نے بہت بڑی بطلب پرس ٹیم میں نے اتنے لوگوں کے سامنے پرورمس کیے اور مجھے بہت اچھا لگا پاکستان زندہ بار سلام علیکم آپ نے کس چیز کا کردار ادا کیا میں نے اس چیز کا کردار ادا کیا جیسے پاکستانی پنجابی جو الگ الگ لڑائی میں انسان رہتے ہیں ہم کو ایسے طرح نہیں رہنا چاہیے سب کو مل جل کے آپس ملے چاہیے اور میں نے یہ کردار ادا کیا کہ یہ بتا کے کہ ہماری آزان ہے کہ ہمارے نبی ہے کہ ہمارا خدا ہے کہ اس لئے ہم سب کو ایک ساتھ مل کر رہنا چاہیے جی تو ناظرین یہ ریپورٹ تھی چود آگست کے حوالے سے بہت بچوں نے جو ٹیلنٹ پیش کیا ٹیبنوں پیش کیا اور نہایت کچھ نظر آ رہے تھے بہترین میسیج دیا ملک اور قوم کے حوالے سے کہ ہم اس پاکستان کے جو بچے ہیں وہ انہوں نے یہ میسیج دیا کہ ہم ایک قوم ہیں اور زندہ قوم ہیں ایسے ہی زندہ قوم بنتی ہیں بچوں کا جو ٹیلنٹ تھا وہ آپ کے نظروں کے سامنے تھا کمنٹ بوکس میں ضرور اپنے رائے کا اظہار کیجئے گا کیمرامین مراد خاسکلی کے ساتھ ولی محمد خاسکلی فیلائن یوز کراچی